اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد فیس دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے پاکستان ٹیم میں سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے پاکستانی کرکٹرز کے بارے میں دوستو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں پاکستان کے کھلاریوں کو بھارت میں ہونے والے ون ڈے ورلڈ کپ کے لیے روانگی سے قبل خوش آئند خبر مصول ہوئی کیونکہ ان کے کرکٹ بورڈ نے اگلے تین سال کے لیے گراؤنڈ بڑیک سنٹرل کانٹریک کا اعلان کیا کئی مہینوں کی گفت و شند کے بعد کھلاریوں اور انتظامیوں کے درمیان ایک نیا معایدہ تیپ آیا جس میں بین الاقوامی کرکٹ کونسل کی آمدنی کے مرکزی پول کا اہم مسئلہ تھا دوستوں بدھ کے روز پاکستانی بورڈ معایدہ کرنے والے کھلاریوں کی تنخواہوں میں خاضر خواہ اضافے اور میچ فیس میں بھی اضافے کا اعلان کیا ہے تو دوستوں جانتے ہیں کونسا پلیئر کتنے پیسے لیتا ہے دوستوں اگر گروپ اے کی بات کی جائے تو اس میں آتے ہیں بابرازم محمد رزوان اور شہین افریدی دوستوں یہ تینوں پلیئر تقریباً ایک منت کے پنچتالیس لاکھ روپیہ لیتے ہیں گروپ بی کی بات کی جائے تو دوستوں نام آتا ہے شاداب خان کا فخر زمان حارس رغی فور نصیم شاہ کا دوستوں یہ چاروں پلیئر منت لی تقریباً تیس لاکھ روپیہ لیتے ہیں گروپ سی میں آتے ہیں دوستوں اماد وسیم اور عبداللہ شفیق دوستوں یہ دونوں پلیئر پاکستان کرکٹ بورڈ سے تقریباً سترہ سے اٹھرہ لاکھ روپیہ منت لی لیتے ہیں دوستوں گروپ ڈی کی بات کی جائے تو دوستوں اس میں بہت سارے پلیئر آتے ہیں جن میں ہیں فہی مشرف، فرسن علیف، تخار احمد، سرفراز احمد، سعود شکیل، شان مسعود، احسان اللہ، محمد حارس، محمد وسیم جونئر، سائم ایوب، آگست سلمان، شاہ نوازدہانی، اسام امیر اور زمان خان دوستوں یہ سب پلیئر کیٹیگری ڈی میں آتے ہیں اور یہ مہانہ تقریباً پانچ لاکھ روپیہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے لے رہے ہیں